آج جیوم مزدور ہے لیکن پاکستان کے اندر ووٹ کا حق مانگنے والا جمہور بہت زیادہ مجبور ہے انصاف ناپید ہے لوگ یہ سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہیں واقعہ تن انصاف مل جائے گا لیکن جو حالات ملک کے بنے ہوئے ہیں آج تاہترین ایک رپورٹ آئی اس کے مطابق صحافیوں یعنی مزدوروں کے ساتھ ساٹھ فیصد سے زائد تجاوز کر گیا معاملہ تشدد کا ان کو پکڑنے کا ان کو اب ڈاکٹ کرنے کا اور ان کو پابندے سلاسل کرنے کا یا ان کی زبان بندی کا اس کے علاوہ ویسے ایک عام آدمی کے ساتھ جو حالات ہیں ملک کے وہ سب ہمارے سامنے ہیں اس ملک کا فیوچر کیا ہے ہونے کیا جا رہا ہے ہم لوگ ہر ارتالیس گھنٹے کے بعد ایک نئی ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ کچھ نیا ہوگا اور وہ ارتالیس گھنٹے پچھلے بارہ مہینے سے گزر نہیں رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جنے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی مکہ مہربانی کرے پہ جو آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اہل خانہ کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اہل خانہ کے خلاف دیا بول کا ساتھ اف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے